کرونا بہران میں جارمنی میں مذہبی ہمہنگی کی مثالیں بھی قائم ہونا شروع ہو گئی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے جارمن حکومت کے سخت اقدمات کی وجہ سے جن مساجد میں جگہ تنگ ہے وہاں عبادت کرنا مشکل نظر آنے لگا تو سب سے پہلے برلن میں چرچ نے مسلم کمیونٹی کو آفر دی کہ وہ چرچ سے ملحقہ ہال میں نماز جمعت المبارک ادا کر سکتے ہیں سنانچہ برلن میں مسلم کمیونٹی نے چرچ سے ملحقہ ہال میں نماز جمعت المبارک ادا کی اور ہال میں آزان کی آواز گونجی اب فرنکفرٹ کے ایک چرچ نے بھی نماز جمعت المبارک اور عید کی نماز کے لئے چرچ سے ملحقہ ایک ہال مسلم کمیونٹی کے لئے کھول دیا ہے ادارہ منحاظر قرآن فرنکفرٹ کے زیرے تمام نماز عید الفطر اب چرچ سے ملحقہ ہال میں ادا کی جائے گی ادارہ منحاظر قرآن فرینکفرٹ کے ڈائریکٹر علامہ سید بھرد حسین شاہ نے فرینکفرٹ کی چرچ انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جملہ مساجد چرچ مندر اور عبادت گاہیں بند پڑی ہیں اور اب اگر عبادت کرنے کی کچھ اجازت ملی بھی ہے تو بڑی گیدرنگ کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسی صورتحال میں بحمدہ تعالیٰ منحاجر قرآن انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر اتحاد بین المذاہب اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اور بالخصوص یورپین ممالک کے اندر بسنے والے اہل ایمان اور منحاجر قرآن اپنا کرداری سنداز میں ادا کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو مسیحی برادری ہے ان کے ساتھ مختلف ڈائلاغ پروگرامز ہوتے ہیں مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں ان کانفرنسز میں جا کر شرکت کی جاتی ہے اور دین اسلام کی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کی صیرت پاک کے حوالے سے ان جملہ تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کی بلیوز کیا ہیں ہماری پریکٹیسز کیا ہیں ہماری سپیرچویلیٹی کی ایڈوکیشنز کیا ہیں ہمارے کھانے کے طریقے اور ہمارے پینے کے اور ہماری فاسٹنگ اور رمضان المبارک یہ تمام چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ امت مسلمہ کس طریقے سے چیریٹی کا اظہار کرتی ہے زکاة کی صورت میں صدقہ فطر کی صورت میں تو ان چیزوں کو جان کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مجھے بحمدہ تعالیٰ پچھلے ایک سال سے یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اور اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ہماری بڑی گیترنگز اور ہماری جمعہ پریئر اور عید پریئر کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے تو میں نے سنا کہ برلن کے شہر میں دو چرچ کی انتظامیہ نے مسلم کمیونٹی کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں لہذا جب ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہاں کا اپنا سب سے بڑا کمیونٹی حال اس کے دروازے کھولے کہ یہاں پر مسلمان آ کر اپنی نماز جمعہ کو ادا کر سکتے ہیں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں اس کردار پر اور ان کے اس رویے پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ بہمدعی تعالیٰ انہوں نے مسلمانوں کے لیے فراخدیلی کا اظہار کیا ہے اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے جملہ ایل ایمان انہیں بھی اپنے فراخدیلی کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور دیگر مسلم کمیونٹی کے لوگ سب کو اس کھلے دل کا اظہار کرنا چاہئے کہ جہاں کہیں ہماری مسیحی برادری کے احباب کو ہمارے کسی بڑے حال کی ضرورت ہو سکول کالج کے گرونڈ کی ضرورت ہو وہاں پر کوئی اپنی وہ عبادت کرنا چاہے تو ان کے لیے وہ دروازے کھولنے چاہئے تاکہ انسانیت ایک دوسرے کے لیے کار خیر میں حصہ ڈالنے والی بنے اور ہمارا پیار محبت اتحاد اتفاق آپس میں بڑے اور نفرتیں ختم ہو جائیں اسی کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بھی کامیابی پاسکتے ہیں اور اخروی دنیا میں بھی کامیابی پاسکتے ہیں میری دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں عمل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور پوری مسلم کمیونٹی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا و التجا کرے کہ باری تعالی اس عالمی وبا کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے اور جن لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے جن لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے جو لوگ پریشان دکھی ہو گئے اور جو لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کے لئے دعا کی جائے کہ باری تعالی ان سب کو اس سے نجات عطا فرمائے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کی بلندی درجات کے لئے دعا کی جائے گی لہٰذا آپ تمام احباب ہال بوائن سٹرا سے زبزش میں نماز عید ادا کرنے کے لئے تشریف لائیں آپ کو ویلکم کیا جائے گا امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں گالف ریزڈنشیا نیو کھاریاں زندگی کی ہر سہولت سے آ راستہ خوشیوں کی راہ گزر ہر راستہ جدت سے مزین ہر گھن حیرت کی دنیا ہے یہ نگر اللہ کہیں اللہ حق پر کی ہے صدا کہیں مسیحہ پانٹ رہے شفا کھیل کے میدانوں سے آباد یہ جہاں ہر چہرہ روشن شاد ہے یہاں تفریح کا سامان بھی تعلیم کا انتظام بھی دیکھیں ایک سے بڑھ ایک شاہکار کو نئی جہد دیں اپنے کاروبار کو ایٹین ہولز کے وسیع ترین گالف کوس کے ساتھ گالف ریزڈنشیپ نیو کھاریاں آسائش سے پڑھ کر فور بوکنگ ڈیٹیلز 03-180-180-180 گالف ریزڈنشیہ نیو کھاریاں جیٹی روڈ سرائی آلمگیر اپروجیکٹ آف ٹیپس خیاد رکھنا خیاد رکھنا خیاد رکھنا خیاد رکھنا کڈنی سینٹر گجرات پاکستان کا واحد ادارہ جہاں دوہزار سولہ سے مستحق مریضوں کے ڈالائسز بلکل فری کیا جا رہی ہیں کڈنی سینٹر گجرات مستحق افراد کی خدمت میں ایک قدم اور آگے گردے اور مسانے کی پتھری کے علاج کے لیے لیتھو ٹرپسی مشین کا آغاز ہو گیا ماہر یورالوجسٹ کی زیر نگرانی مستحق مریضوں کا علاج بلکل فری کیا جائے گا جبکہ غیر مستحق مریضوں کے لیے یہ مہنگا علاج انتہائی کم اور مناسب قیمت پر کیا جائے گا جدید روین لیبارٹی کی سہولت کے ساتھ یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے مستحق مریضوں کے علاج کے لیے اپنے اتیاد اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں یا آن لائن بیجیں آپ کے گردوں کی حفاظت ہماری ترجی کیڈنی سنٹر گجرات سرکولر روڈ پرنس چوک گجرات ٹیل فن نمبر 053-351-0100